اسلام علیکم وآلہ وسلم اچھا جی سوالہ جی نکاح کے بعد کیا دلہ دلن کو آئینہ دکھانے کی جو رسم میں کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ رسم اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اصل میں یہ رسم کہاں سے آئی؟ اس رسم کی بیکراؤنڈ یہ تھی کہ پہلے اچھے وقتوں میں خیر القرون کے جو لوگ تھے اور اس کے بعد بھی صدیوں تک ایسا ہی تھا معاملہ کہ لڑکیاں جو جن کی شادیوں کی عمریں ہو جاتی تھیں تو ان کو دیکھائی نہیں جاتا تھا وہ باہر دکھائی نہیں دیتی تھی زوات الخضور کہا جاتا تھا ان کو پردوں میں رہنے والیاں کہاں دیکھا ہوتا تھا؟ اب جو آتی ہیں ان کو آپ نے آئینہ کیا دکھانا ہے؟ وہ تو ہزاروں لاکھوں کی نظروں میں پہلے سے ہوتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے ملک کون کون سے علاقوں کی انہوں نے سیر کی ہوتی ہے پوری دنیا دیکھی ہوتی ہے کبھی سوشل میڈیا کی دنیا کبھی اور دنیا اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت کرے لڑکے بھی ایسے ہی ہیں لڑکے کون سا کام میں ہیں؟ بلکہ لڑکے تو اس کام میں اور زیادہ آگئے ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑا بڑے ظلم ظالمانہ سوچ کے مالک ہیں لوگ دہرے میارات ہیں بیٹیوں پر پابندیاں ہوتی ہیں وہ تو لڑکا ہے وہ تو لڑکا ہے وہ تو منڈا کھنڈا ہے سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے کیا شیشہ دکھانا ہے؟ بلکہ ان کو چاہیے کہ آج کے دور میں جو یہ جو بگڑے وے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی ایسے لوگ جو ہیں کہ دنیا جہان کے کرتوت کرنے کے بعد ان کو شادی کا خیال آتا ہے اور یہ نہ ہی دیکھیں ایک دوسرے کوشیشے میں شرمندہ ہوں گے کیونکہ شرمندگی ہوگی کہ یہی چیز اللہ آج مجھے حلال سے دے رہا تو میں یہ سارے کام حرام پہلے کر چکا ہوں کیا فائدہ؟ تو وہ آئینہ باعث شرمندگی ہوگا وہ جو آئینہ دکھاتے تھے وہ تھا دیکھ لو یہ ہے آپ کی دولن وہ ان لوگوں کے لئے تھا تو آج کے لوگوں کے لئے نہیں ہے ان کے لئے تھا جو کہتے تھے یار میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہا گھر ونوں کہ چلو تمہاری نظرے شرعی کروا دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہا مجھے شرم آئے گی میں نہیں دیکھنا چاہتا کوئی بات نہیں ہے آپ نے دیکھ لی خیر ہے ایک ہی بات ہے اللہ مالک ہے ان کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ جی شیشے میں دیکھیں آپ دونوں کون ہیں زیارت کریں اب تو زیارت کیا زیارت سے بھی گھومائی ہوتی ہوں اور کون کون سی دنیاوں سے اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت کرے شرم و حیاء کے سٹینڈرڈز اتنے گر چکے ہیں کہ یہ آئینہ دکھانے کی رسم بہت ساری جگہوں پر اس لئے دم توڑ چکی ہے یہ ختم ہو چکی ہے جہاں رہ گئی ہے وہ بھی میرا خیال آپ چھوڑ ہی دیں اس کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں بہرحال جو باحیال ہوگا ہیں وہ تو ضرور کریں بلکہ دکھائیں لوگوں کو کہ یہ الحمدللہ ان کو کہہ رہے ہیں ماہ انہاں دکھا رہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو انہاں وقت نہیں گزارا الحمدللہ پاکی زہرشتہ ہے السلام علیکم وآلہ و برکاتہ